آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں مگر پیسے نہیں پیسے ہیں مگر آئیڈیا نہیں ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم چھوٹے بڑے کاروباری آئیڈیا دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو اپنی پروڈکٹ تیار کرنی تو آسان ہے مگر اسے مارکیٹ میں اتارنا کافی مشکل محسوس ہوتا ہے لیکن کافی سارے دوستوں کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی پروڈکٹ تیار کر چکے ہوتے ہیں یا پھر اپنی پروڈکٹ کو تیار کرنے کے بعد مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پروڈکٹ کو کوئی رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بعض لوگ ڈاؤٹ کا اظہار کرتے ہیں پتہ نہیں کیسی ہوگی بعض لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں کہ بھائی یہ فلان کمپنی کی ہے فلان کی ہمارے پاس پڑی ہے دوستو کمپیٹیشن تو ضرور ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں مارکیٹ بہت بڑی ہے آپ چلتے چلتے تھک جائیں گے مگر مارکیٹ ختم نہیں ہوگی اگر آپ صحیح طرح سے مارکیٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے لیکن مارکیٹ کے کچھ حصول ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ پہلے دن جا کے پہلے دن ہی سوچیں کہ آپ ایک ڈیڑھ ٹن جو ہے مال نکال لیں تو یہ بالکل نامنکن ہے ہاں ایسا بھی ممکن ہوگا لیکن وقت آنے پر آپ کو سبر سے کام لینا پڑے گا آپ کو حوصلے اور حمد سے کام لینا پڑے گا آپ کو وقت کی قربانی دینا پڑے گی یہ سب کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی مل جاتے ہیں جو کال کر کے آپ کو کہیں گے کہ بھائی مال پنچا دیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہ بھائی ہمارے پاس پہلے پڑی ہے اگر کچھ بندہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پہلے پڑی ہے تو اسے بتائیں کہ بھائی یہ اور کامپنی کی ہے آپ ہماری بھی پروڈکٹ رکھ لیں ٹھیک ہے وہ نہ رکھے نہیں رکھتا لیکن آپ نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں مارکٹنگ کے چند اصول جن پر آپ عمل کر کے اپنے کاروبار کو کامیاب کر سکتے ہیں دوستو کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے آپ کی پروڈکٹ اس کا رزلٹ اچھا ہونا چاہیے ورنہ کسٹمر دوسری بار استعمال نہیں کرے گا تو مارکٹ میں بھی اسے کوئی اپنی شعب پر نہیں رکھے گا دوستو مارکٹ میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کا خوش مزاج اور خوش اخلاق ہونا بہت ضروری ہے کوئی آپ کی پروڈکٹ رکھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر نہیں رکھتا تو پھر بھی ٹھیک ہے آپ کے چہرے پر کچھ فرق نہیں محسوس ہونا چاہیے آپ کا ڈیلنگ کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جاتے ہی اپنی پروڈکٹ شاپ کیپر کے کانٹر پر پھینکیں اور کہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ایسے کوئی نہیں آپ کی پروڈکٹ رکھے گا ایسے تو جنہوں نے رکھنی ہے وہ بھی نہیں رکھیں گے بھائی آپ اپنی سواری پیچھے کھڑی کریں شاپ کیپر کے پاس جائیں اسلام علیکم کہیں واہ علیکم اسلام آپ کو جواب ملے گا سب سے پہلے آپ اپنا طارف کروائیں اگر آپ کی کوئی کانٹر نہیں ہے یا آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے تو اس کا طارف کروائیں اور اپنے چیز کی تعریف کریں اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے آپ کا مستقل مزاج ہونا بھائی آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے آپ نے چکر لگاتے رہنا ہے بے شک آپ بیس مرتبہ ایک شاپ پر گئے ہیں آپ کی پروڈکٹ اس شاپ کی پر نے نہیں رکھی تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس کے پاس ہر بار جانا ہے انشاءاللہ ضرور وہ ایک نہ ایک دن آپ کی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے رکھ لے گا دوستو اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے آپ نے روٹین کے ساتھ چکر لگاتے رہنا ہے ایسے نہ ہو کہ آپ دو تین بار یا چار بار یا ایک ہفتہ دو ہفتے ایک جگہ سے خالی پیچھے ہٹ گئے ہیں تو دوبارہ آپ وہاں جائے ہی نہ یہ کاروبار کا اصول نہیں ہے یہ مارکٹنگ کا اصول نہیں ہے آپ کو مستقل مزاج ہونا پڑے گا آپ کو بار بار جانا آنا پڑے گا انشاءاللہ آپ کو کامیہ بھی ضرور ملے گی اس کے بعد آپ نے ایریا سلیکٹ کر لینا ہے اور وقت بھی مثال کے طور پر میں جہاں جہاں بھی جانا چاہتا ہوں اپنے ارد گرد چاروں طرف ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں ایک دن اپنے لیے رکھیں چھٹی کریں اور باقی چھے دن تقسیم کر لیں کہ آپ نے کس دن کس کس ایریا میں جانا ہے آپ اگر ایک جگہ ہفتے والے دن جاتے ہیں تو اگلی مرتبہ بھی آپ ہفتے کے دن ہی جائیں تاکہ شاپ کیپر کو پتا چلے کہ یہ بندہ ہر ہفتے روٹین کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے یہ کوئی باگنے والی پالٹی نہیں ہے تو دوستو اس کے علاوہ ہے آپ کی پروڈکٹ کی قیمت ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی پروڈکٹ کی قیمت زیادہ ہوگی تو پھر بھی اسے کوئی نہیں رکھے گا اپنی اس ویڈیو میں میں آخری بات کرتا ہوں مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ نے شاپ کیپر کو ملٹی نیشنل کمپنیوں سے زیادہ مارجن دینا ہے اتنا بھی زیادہ نہیں دینا کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو دو نمبر سمجھے اور اتنا کم بھی نہیں دینا کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کی بجائے ملٹی نیشنل کمپنی کی پروڈکٹ رکھنے کو ترجیح دے دوستو مارکیٹنگ ایک پورا علم ہے چند منٹ کی ویڈیو میں میں آپ کو سب کچھ نہیں بتا سکتا اور مارکیٹ کے حوالے سے میرے پاس بھی کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے جو کہ میں آپ کو تمام چیزیں بتا سکوں آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اپنے علم سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے میں ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اب ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ